بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی اور عہدہ تھما دیا جائے گا یہ تمام چیزیں ابھی تک ایک سوال ہیں لیکن وزیر آزم صاحب ہیں کہ وہ اپنے کارڈز شو نہیں کر رہے وہ ابھی تک اس چیز کو خفیہ رکھے ہوئے ہیں جبکہ دوسری جانب یہ کہا جا رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے اپنے بھائی شہباز شریف صاحب اور ان کے اپنے وزیر چودری نصار خان صاحب جو ہیں وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کو ایکسٹینشن ملے اور بہت سارے حلقوں سے دوسری جانب یہ کہا جا رہے ہیں کہ ایکسٹینشن نہیں مدت م وزیر آزمت مکمل ہونے پر ریٹائرمنٹ مل جانی چاہیے اب ہوگا کیا وزیر آزم صاحب تو نہیں بتا رہے لیکن ہم اس کے بارے میں ضرور بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں اپنے فینل کا تعرف کرماؤں گی میرے ساتھ موجود ہے بکریری ریٹائر فاروق حمید صاحب سینئر آنلسٹ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے تنمیش شہزاد صاحب سینئر جرنلسٹ دونوں سے بات کریں گے تنمیش صاحب وزیر آزم صاحب بتا نہیں رہے بڑے عرصے سے یہ ب بتا رہے میڈیا کو نہیں بتا رہے جنرل پبلک کو پارلیمنٹ کو نہیں بتا رہے لیکن جو لوگ ان کے قریب ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ اپنی کچن کیبنٹ کے ساتھ مسلسل مشورے کر رہے ہیں معلومات حاصل کر رہے ہیں مختلف جو واقعات پچھلے دو تین سالوں میں ہوئے ہیں اس میں کس کا کیا رد عمل رہا ہے اس کے بارے میں انٹیلیجنس رپورٹس کو بھی دیکھ رہے ہیں تو وہ اس میں سوچ بچار کر رہے ہیں چونکہ جو مجودہ آرمی چیف ہیں ہمارے جنرل رحیل شریف صاحب ان کی م عدد میں ساڑھے تین مہینے رہ گئے ہیں بلکہ اور نہ صرف ان کی ملازمت میں بلکہ چیرمن جوائنٹ چیف آف سٹاف کا عددہ بھی اسی دن خالی ہوگا جس دن ان کی ملازمت ختم ہوگی تو ہمیں دو سنیر جنرل رہے ہیں ان کی تقریح ہوگی دیکھیں دنیا بھر میں آرمی چیف کی تقریح ایک معمول کا کام ہوتا ہے ایک طریقہ گار ہوتا ہے اس میں کوئی اس کو بڑی خبر کے طور پر نہیں لیا جانا چاہیے لیکن پاکستان میں حالات کچھ ایسے رہے ہیں کہ یہ ع بڑی خبر ہوتی ہے اس وقت مسلم لیگ نون کے حلقوں میں تین آپشنز پائے جاتے ہیں پہلا آپشن یہ کہ جنرل رہیل شریف کی خدمات بہت زیادہ ہیں لوگ ان کے کنٹینیو کرانا چاہتے ہیں کہ ان کو مدد ملازمت میں توسیر دی جائے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس کی گنجائش موجود ہے دوسرا آپشن یہ ہے کہ نیا آرمی چیف لے آیا جائے اور ان کو توسیر نہ دی جائے اور سسٹم کو آگے چلنے دیا جائے ایک میرٹ بیز فیصلہ جو ہے اس کو کیا جائے تیسرا آپشن یہ ہے کہ نیا آ ہیل شریف کو اپگریڈ کر دیا جائے ان کو فیل مارشل بنا دیا جائے اور اس طرح کی بات چوتھی بات جو ڈسکس ہو رہی ہے نواز شریف کے قریبی حلقوں میں وہ یہ ہے کہ نئی قانون سازی لائی جائے کہ آرمی چیف کا جو ٹرنیور ہے اس کی مدد میں اضافہ کر دیا جائے اچھا اس پہ بھی سیریسلی کام ہو رہا ہے اس میں سے کس پہ فیصلہ ہوگا جیسے آپ نے کہا کہ ایک دھڑا وہ ہے جو آرمی چیف کے حق میں ہے دوسرا دیکھیں نواز شریف وہ آدمی ہے جس نے پان اچھ آرمی چیف کی تقرری کی ہے یعنی اگر جنرل زہودین کو بھی ڈالیا جائے تو چھے آرمی چیف انہوں نے مقرر کی ہے اور اب ساتھوے کی باری آگئے ہیں یہ ساتھوے کی باری آگئے ہیں اب یہ کس بنیاد پر فیصلہ کریں تین چیزیں بریفری بتا دیتا ہوں یہ دیکھیں گے ذاتی پسند نا پسند یہ دیکھیں گے اپنے سیاسی مقاصد یہ دیکھیں گے کون جو فوجی تجربہ بھی رکھتا ہے اور ان کے ایجنڈے کے قریب ترین ہیں ان تین کی بنیادوں پر فی برانگ ہونا چاہیے بلخصوص اس ٹائم پر ضربہ ایس چل رہا ہے یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے وہ جو قانون ساتھی کی بات کی تھی اس پر تو یہ بھی بات آ رہی تھی نا پتہ نہیں ریٹروسپیکٹ میں ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اس کے اوپر ایون رد بھی کر دیا تو بہت ساری طرف سے کیا ہونے والا فاروق صاحب آپ کو لگتا ہے کہ ان کی توسیح ہو پائے گی جنرل راہیل شریف کی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سارا ایک سسیمیٹک کیمپین چل رہا ہے ایک دیلیبریٹ کیمپین میں کہوں گا بائی دی پرو پی ایم ایلن میڈیا بائی دی پی ایم ایلن میڈیا سیل کہ کیسے صورتحال کو حالات کو ڈیورٹ کیا جائے پاکستانی عوام کی نظر میں سرم پنامہ لیگ سرم تیری کے کساس تیری کے اعتصاب اور یہ تمام معاملات جو چار پان دن پہلے فیل مارشل کی شوشہ چھوڑ دیا گیا تھا ٹھیک ہے نا جی کبھی یہ پوری انیلیسز رپورٹ آ جاتی چیسی آ جاتی آ جاتی ایک لیڈنگ میڈیا گروپ کی طرف سے جن کے کلیرلی ایک انٹی اسٹیابیشمنٹ بائیس ہے اور بہت اس کو پرو پی ایملن بھی سمجھا جاتا ہے کہ ٹائٹل کیا تھا who will be the next army chief جس میں تمام ٹاپ کے چھ ساتھ جو تری سٹارز ہیں ان کے جناب کسی کے پلاس پوائنٹ نگٹی پوائنٹ یہ وہ لیکن اس میں مقصد کیا تھا مقصد یہ تھا کہ ایک خاص تری سٹار کو پروجیکٹ کیا جائے اس کو ہائلیٹ کیا جائے کہ ہاں جی یہ بہتر ہے ٹھیک ہے نا جی اور میں تو یہ کہوں گا اس کی ضرورتی کوئی نہیں ہے why should media be discussing this thing پہلی بات یہ ہے کیا میڈیا نے نئے army chief کی selection کرنی ہے یہ میڈیا کا کامی نہیں ہے میڈیا اس قسم کی speculation میں جائے گا تو مقصد اس کا صرف یہ ہے کہ جناب آپ army chief پہ دباؤڈ رکھیں army chief کے pressure رکھیں کہ ان کو یہ message دیا جائے کہ جناب آپ کے تو صرف پچھتر دن رہ گئے ہیں تو لہٰذا یہ اب آپ بہت زیادہ national action plan اور بہت زیادہ operation ضربیات اب جناب ان چیزوں کو آپ چھوڑیں کیونکہ یہ آگلے چھے ساتھ لوگ جو ہیں ٹھیک ہے نا جی اب یہ ان میں سے کوئی دو آ سکتے ہیں فاروق صاحب وہ تو خود ہی کہہ چکے ہیں اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے نہیں دیکھیں بات یہ ہے یہ میڈیا کا کام نہیں ہے میں اس کو کہوں گا یہ شرارت ہے یہ mischievous campaign ہے یہ جان کے کرایا جا رہا ہے کہ کسی طرح جنرل رہی شریف کو ذرا back foot پہ لائے جائے کیونکہ آج کے پھر وہ بہت front foot پہ آگے آئے ہوئے ہیں تو یہ آپ دیکھیں اب یہ ہو سکتا ہے تین چار دن کے بعد ایک نیا شوشہ چھوڑا جائے گا تو یہ لیکن فاروق صاحب اس کو discuss کرنے میں کیا مزاکہ ہے کہ اگر retirement قریب آ رہی ہے وقت بہت crucial ہے 2016 کو وہ سال قرار دیا گیا ہے کہ terrorism ختم کر دی جائے گی تو پھر تو discussion بنتی ہے نا اس کے اوپر کوئی discussion نہیں بنتی army chief کی selection جو ہے is the prerogative and the privilege of the parameter of Pakistan صحیح ٹھیک ہے نا جی آپ ان پہ چھوڑنے آپ کون ہوتے ہیں میڈیا والے ہم لوگ کون ہوتے ہیں کہ ہم بیٹھ کے یہاں پہ three stars کو discuss کریں بھائی جن لوگوں کو پتہ نہیں کہ army کے اندر ہوتا کیا ہے فوج کی unit چلتی کیسے ہے وہ بیٹھ کے جناب بتا رہے ہیں کہ army chief کو یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہو رہا ہے یہ تو احسا ہوتی رہی نہائی احمقانہ بلکہ میں کہتا ہوں یہ ایک misleading campaign نہیں لیکن ایک در سیم جائے یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہو رہا ہے تو ہمیں ایسا سے ہوتا ہے یہ مناسبات تو غلط ہے نا نہیں ہونا چاہی پہلی بات یہ ہے کہ میڈیا کی intention پہ شک نہ کیا جائے یعنی ہر خبر جو ہے وہ سازش کا نتیجہ نہیں ہوتی یعنی کیا یہ پاکستان کی سیاست میں اس بات کی اہمیت نہیں ہے کہ اگلا army chief کون ہوگا اس کی ترجیحات کیا ہوں گی اس کا دیشے گردی اخلاف جنگ پہ impact کیا آئے گا اس کے لیے challenges کیا ہوں گے یہ ساری باتیں لوگ سوچتے ہیں لکھتے ہیں وہ الیمی بات ہے لیکن آپ آپ پوری analysis کر کے دیں آپ پوری analysis کر کے دیں وہ تو حلت ہے آپ لوگوں کو miss read کریں بلکل اثر انداز ہو رہے ہیں آپ miss read کریں ہم ایک professional بات کر رہے ہیں دیکھئے پاکستان army کے پاس ایک سے بڑھ کے ایک journal ہے ان کی یعنی achievements کی ایک لمبی لسٹ ہے اور پاکستان army کا ادارہ یہ اس کی ایک شاندار history ہے میرے سامنے نام لکھے ہوئے ہیں کہیں تو میں اس کو پڑھ کے بھی دے سکتا ہوں آپ آپ نے کبھی کسی فوجی unit میں ایک دن بھی گزارا ہے آپ فوج کی نظام کو جانتے ہیں نہیں چلیے فاروک آپ کس کچھ آپ qualified یہ نہیں ہیں بھائی کہ آپ analysis کر کے یہ یہ لوگ میں سے یہ نہیں یہ نہیں یہ نہیں یہ کسی میڈیا نے یہ نہیں لکھا فلان ارمی چیف لگا دیا جائے فلان کو نہ لگا جائے لیکن اس کا طریقہ سیاست کے اندر کسی نے وقت گزارا ہے سیاست کے اندر بھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ وزیراعظم صاحب کون سا مشیر لگانے لگے ہیں کون سا وزیر لگانے لگے ہیں کون سی جو ہے وہ پوسٹ کو کہاں فل کرنے لگے تو جب وہاں بات ہو سکتی ہے کسی نے سیاست کے اندر کام نہیں کیا تو یہاں کیونی بات ہو سکتی ہے بڑی اچھی بات کی ہے تو کل کو آپ یہ کہہ دیں کہ جی وہ فلاں کرنے کو برگیڈر کیوں بنایا گیا تھا پھر آپ پورے فوج کی سٹرکچر کو تباہ کر رہے ہیں غلط دیکھیں میں آپ کو بات ہوں کیری لگر برمن بل جو آیا تھا حسین کانی کے وقت اس میں کلاو آپ کو پتہ کیا تھا کہ جی سیوین کٹرول ہونا چاہیے اور آل ٹاپ پرموشن دی پاکستان آرمی یہ دیکھیں یہ ایک ارگنائز ایک لوگوں کے ذہن میں منسٹ ہے کہ ہم نے کسی طرح ابھی تو صرف آرمی چیف کا سیلیکشن وہ کرتے اپنا پرانسچر کل کو یہی چاہیں گے کہ جتنا برگیڈے ٹو میجے جنرل جو لوگ پرموٹیں وہ بھی ہمارے کنٹرول میں آنا چاہیے تاکہ فوج کا ٹوٹل جو لوگ ہیں تاپ ریڈے شیپ وہ ہماری وجہ سے بنیں یہ دیکھیں یہ اس کو انگریزی میں کون ہوگا وہ بھی نہیں ہونا چاہیے نہیں نہیں یہ سترا کی بات نہیں وہ ٹھیک ہے نواز شریف صاحب ان قریب ایک لسٹ مانگنے والے ہیں چھے لیفٹین جنرل وہ نورمال ہے وہ پروسیجر ہے نورمال ملاقات کریں گے اور اس کے علاوہ انہوں نے ان کے پروفائل وغیرہ دیکھے ہیں ایک اطلاع یہ ہے کہ یہ ستمبر کا مہینہ جو ہے اس حوالے سے کافی اہم ہو سکتا ہے اس میں کوئی اہم فیصلات بھی دیکھیں بڑی سپسی بات ہے اگر 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 ان کے ذہن میں اپنا ایک سوچ ہے تو وہ کشی کریں گے سپٹیمبر میں کرنے ٹھیک ہے نا جی لیکن جس طرح جنرل کیانی نے کہا تھا کہ جی میں اٹھائیس کو جا رہا ہوں تو نام جو ہے وہ ستائیس کو اٹھونے چاہی نیکس آرمی چیف کا تو آپ دیکھیں یہاں پہ تاکہ ویکنس نہ ڈیویلپ وہ راجمان شخص کو مستحکم رکھنا انتہائی اہمیت کا حامل ہے بہتر the same time یہ چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں کہ اگر آرمی چیف کون بنے گا کیا راہیل شریف صاحب ہوں گے عوام کے سنٹمنٹس بھی تمام لوگوں کے سامنے ہیں بارہا آتے رہتے ہیں کہ کیا چاہ رہے ہیں اب وزیراعظم صاحب کیا دیسیزن لیں گے تو نومبر میں پتا چلے گا کہ ہونا کیا جا رہا ہے لیکن کیونکہ کیری لگل بریڈل کی بات ہو گئی امریکہ کی بات ہو گئی تو امریکہ کی بات کریں تو امریکی صفیر سے ملاقات ہوئی وزیراعظم پنجاب کی ملاقات ہوئی شہباز شریف صاحب نے ایک مہینے میں دو ملاقاتیں کی لاہور سے اسلام آباد گئے مل کر فوری طور پر واپس آگئے آخر ملاقاتیں چل کس بات پر رہی ہیں فاروق صاحب ایک جگہ کہا جا رہا ہے کہ جی آرمی چیف کی توسیق ہے یا ہمی ہیں دوسری جگہ امریکیوں سے مل رہے ہو کیا رہا ہے دیکھیں بہائنڈ دو سین اتنا کچھ ہو رہا ہے لیکن وہ تمام چیزیں میرا خانی کے کچھ لوگوں کے علاوہ یہ کبھی پتہ نہیں لگیں گے کہ کیا بات چیت ہو رہی ہے شہباز شریف صاحب کے کیا رول رہا ہے ہمیشہ ٹربل شوٹر سیکرٹ میسنجر اگر فوج کو بھی کوئی میسیج دینا ہو یا ڈیمیش کنٹرول کوئی معاملہ خراب ہو جائے تو اس کو بھی ٹھیک کرنا from the political point of view political parties کے ساتھ یہ دیکھیں یہ دو جو میٹنگ ہوئی ہیں بلکہ میرا خانی ہے تین کیونکہ تیسری چلیں وہ یو ایس انبیسچر اور لاہور کے کاؤنسل جنرل جو ہیں میں خانی ہے وہ تو چیف میں سے ہاؤس میں آکے ملے فاطمی صاحب بھی ادھر بیٹھے ہوتے تو چلیں وہ تو اوپن باتشیت ہوئی لیکن یہ جو دو ون آن ون میٹنگ ہوئی ہیں جس میں کوئی فورن آفیس کا ریپ نہیں تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی ایسی باتشیت نہیں ہوئی ہے کہ جناب ایس سکشی نے آپ نے کیوں روک دیئے جناب آپ نے قریشن سپورٹ فنڈ ہمارا کیوں روک دیا جناب یہ کیوں آپ نے کر دیا یہ باتیں ہیں فاطمی صاحب کی اور ستاج عزیز صاحب کی کہ وہ جا کے کریں امریکن انبیسٹر کے ساتھ لیکن کہا یہ بھی گیا ہے کہ وہ نوازشی صاحب کا خاص میسج لے کے گئے ہیں سید اور وہ خاص میسج کہ وہ سکتا ہے اب خاص میسج میرا نیخ حال ہے کہ وہ کوئی انڈیا کے معاملات ڈسکس ہوئی ہوں گے دیکھنا کہ جی وہ تو پھر وہ تو ستاج عزیز صاحب یہ تمام چیزیں کر سکتے ہیں میرا خال ہے کہ مجھے تو یاد آگے نائنٹی نائنٹی نائن کا وقت میں نے پہلے بھی اس کا ذکر کیا تھا جب ہم وہاں موجود تھے کہ جب حالات بہت خراب ہو گئے تھے جنرل مشرف اور جنرل اپنا نوازشی صاحب کے درمیان تو مجھے آج بھی یاد ہے جنرل زیودین بٹ بھی وہاں پہ آئے تھے دی جی آئی سائی اور شہباز شریف صاحب بھی آئی تھے ٹھیک ہے نا جی اور وہ اسی معاملے میں آئے تھے کہ کیسے بھائی ایک پرو امریکن سے لی جائیے وہ تو مجھے میں یہ سمجھتا ہوں کہ حالانکہ ایسا تھرٹ ہے کوئی نہیں ایسی صورتیال ہے کوئی نہیں ٹھیک ہے نا جی کوئی نیگٹیو ارادے نہیں ہیں فوج کے لیکن میرا اپنی سوچ یہ ہے کہ یہ امریکن انبیسٹر کو بتانے گئے ہیں کہ دیکھیں جی یہ طریقے کے ساس ہیں یہ طریقے تصاب ہیں یہ پراملیگز پہ ہمیں پریشر ڈالا جا رہا ہے یہ نیشنل ایکشن پلان میں پریشر ڈالا جا رہا ہے تو جناب آپ ذرا کچھ اس پہ ہماری مدد کریں ٹھیک ہے آپ دیکھنا یہ ہے کہ امریکن انبیسٹر آس سے چند ہفتے پہلے جی ایج کو آکے آرمی چیف کو ملتے ہیں اب ان ملاقاتوں کے بعد اگر امریکن انبیسٹر آکے آرمی چیف کو ملتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ان کو میسیج دیا گیا ہے اب وہ اپنا اس کا رسپونس لے کے یا جو وہ آگے کنوے کرنا چاہتے ہیں تو دی آرمی چیف وہ بات پتا لگ جائے گی شہباز شریف صاحب اگر ملاقاتیں کر رہے ہیں اور مسئلہ مسائل جو صرف حاروط صاحب نے کہا اگر تو یہ ہو رہا ہے مسئلہ مسائل کے حل کے لیے کوئی نیریٹیو لینا چاہ رہے تو دوسری طرف توسیقی بھی بات کر رہے ہیں یہ کچھ اپوزٹ چیزیں نہیں ہو جائیں گی ترمیس صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ بظاہر جو بتایا گیا ہے میڈیا کو وہ یہ کہ پاک امریکہ تعلقات اور کچھ دیگر امور کے اوپر بات چیت ہوئی ہے یہ کون سے پاک امریکہ تعلقات ہے جس کے لیے اتنی امرجنسی میں میٹنگز ہو رہی ہیں ون اون ون ہو رہی ہیں آپ ذرا سنتے جائیے پہلی بات یہ کہ یہ صرف شہباز شریف کیوں مل رہے ہیں کیا یہ وزیر خارجہ ہیں کیا یہ ان کا یہ بڑا اہم بات ہے کہ صرف شہباز شریف اور فیملی کا ایک فردی ایسی امرجنسی کیا ہے نمبر تین اس کی ٹائمنگ کیا ہے ٹائمنگ یہ ہے کہ اپریشن ضرب اعظہ پہ ایک ایف آئیہ درج ہو گئی سیولین حکومت کے خلاف کہا گیا کہ جناب ضرب اعظہ متاثر ہو رہا ہے جواب دیں دوسری بات یہ کہ احتجاجی تحریک اختیار ہو رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اگلے دو ہفتے امپورٹنٹ ہیں اور اس میں کافی ساری چیزیں انفولڈ ہونے والی ہیں تیسری بات بھارت کے ساتھ جو معاملات میں ایک کشیدگی آ رہی ہے وہ چیزیں ہیں اس تناظر کے اندر اگر ہم اندازہ لگانے کی کوشش کریں کہ اس میٹنگ کے اندر کیا ہوا ہے ایک اور بات بڑی امپورٹنٹ ہے دیکھئے یہ چودری نسار جو ہیں یہ اسٹریلوی ہائی کمیشنر سے ملے ہیں یہ جو ایکسٹرنل فرنٹ کے اوپر مسلم لیگ نوم جو ہے انہوں نے یہ خبر بھی سامنے آگیا ہے کہ ایک دوسرے ملک کو کہا گیا ہے کہ جناب یہاں پہ کچھ پرابلمز ہو رہے ہیں اس میں آپ انٹریوین کریں اور آپ صفارتی محاجبے کریں بات یہ ہے کہ اس وقت جو شباز شریف صاحب کی جو ملاقات ہے اس ملاقات یہ ظاہر کرتی ہے کہ یہ نارمل ملاقات نہیں ہے یہ کوئی ہنگامی نویت کا میسج وزیر اعظم کا لے کے گئے ہیں وہ اس پہ امریکیوں کو اگاہ کیا گیا ہے اب امریکیوں سے ایک مدد مانگی گئی ہے پاکستان کی انٹرنل جو دی سٹیبلائز ہونے کی طرف پاکستان کی طرف جانے کی طرف اچھا ترمیس صاحب وہاں بڑے سوالات پہلے یہ بھی اٹھ رہے تھے کہ جی شہباز شریف صاحب نواز شریف صاحب کے درمیان کچھ پرابلمز آ رہی ہیں جو کہ نواز شریف صاحب کی علالت کے بعد یہ خبریں دب گئی ختم ہو گئی مریم نواز صاحبہ حمزہ شہباز شریف دونوں ایک اٹھے نظر آئے لیکن یہ خبریں بھی تو تھی ایک طرف فوج کی بات ہو رہی ہے ایک طرف امریکہ سے بات ہو رہی ہے تاریخ فاطمی صاحب نہیں گئے جو کہ بڑے ٹرسٹڈ شخص ہیں نواز شریف صاحب کے تو یہ کیا ہو رہا ہے کیا اس طرح کی بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے کوئی ڈیویژن کوئی آپس میں کوئی پرابلمز دیکھیں پاور پولٹیکس میں اور فیملی کے اندر بھی اتنی بڑی ڈیویژنز ہوں مطلب سامنے تو وہ نہیں کہیں گے لیکن بہائنڈ دس سین جب پاور سٹرگل ہوتی تو بہت کچھ ہوتا ہے اس کو آپ رولارڈ نہیں کر سکتے ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں بیسکلی یہ ان کے پاس گئے ہیں جو اس وقت ان کے اوپر پریشورز ہیں اور دوسری چیز میں یہ کہوں گا کہ یہ ون آن ون والی جو باتیں ہیں یہ ختم ہونی چاہیے کیونکہ اصول یہ ہے کہ اگر ون آن ون والی استثمت کی ملکات ہوتی بھی ہے جو پھر ون آن ون رہتی نہیں ہے ساتھ میشہ آپ کا فورن آفیس کا ریپ بیٹھ ہونے چاہیے یہ جو فورن ڈپلومیٹس ہیں تاکہ فورن آفیس کے کو لوپ میں ہوں کہ جناب کیا بات چیت ہوئی ہے اس کے منٹس بننے چاہیے ہیں اب کسی کو نہیں پتا میرے خواہل ہے سرطاج عزیز صاحب کو بھی نہیں پتا فاطمی صاحب کو بھی نہیں پتا جو ان کے بڑے کلوز ہیں کہ بھئی امریکن انبیسٹر تھی شہباز شریف صاحب نے جا کے کیا بات کی ہے اور یہ اور سننے میں آپ کی طرف واپس آوں گی جنرل ٹیڈ عبدالقیوم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے پی ایم ایل این کے رہنمائے عبدالقیوم صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا قیوم صاحب یہ بتائیے گا کہ شہباز شریف صاحب مل رہے ہیں امریکی صفیر سے ایک بار نہیں مہینے میں دو دفعہ ملتے ہیں وان آن وان ملاقاتیں کرتے ہیں لاہور سے سپیشل اسلام آباد جاتے ہیں یہ فورن منسٹری میں سے کسی کو نہیں مل رہے ہونا چاہیے شہباز شریف صاحب کے ملنے کے کیا ریزن بنتی ہے دیکھیں بی بی ایک تو میرا سلام آپ کے دونوں بڑے کمپیٹنٹ اینلسٹ ہیں اور فاروق کی باتیں میں سن رہا ہوں بہت پرٹیننٹ اور بہت تو دی پوائنٹ بات کریں یہ بات ٹھیک ہے دیکھیں بات یہ ہوتی ہے یہ جو سفیر ہوتی ہے اور سپیشلی سپر پاور کے امریکہ جیسے کنٹری کے یہ ملتے رہتے ہیں لوگوں سے مختلف ان کے پورے روابط ہوتے ہیں لیکن ان پرنسپل جو بات فاروق کر رہے ہیں وہ بلکل ٹھیک کر رہے ہیں کہ جب کوئی سٹیٹ ایشو اس طرح کا ڈسکس ہو رہا ہو تو فارنافس کو انوال کیا جاتا ہے لیکن یہاں بہت سی پالیٹکس بھی ہے ڈومیسٹک تو کے علاوہ ریجنل اور بہت سی چیزیں اور جو شہباز شریف صاحب ہے وہ ایک صوبے کے طرف وزیرعالہ نہیں ہے ایک بہت عام صوبے کے بلکہ وہ پرائم منسٹر کے ریل برادر ہیں اسسٹینٹ ہیں ان کو بہت سی ان کی ایڈ ہیں وہ بتاتے ہیں یہ ریالیٹی کو اگنور نہیں کیا جا سکتا تو اس لیے یہ میٹنگز ہوتی رہتی ہیں لیکن ان کو بہت زیادہ گہرائی میں دیکھنے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے تعلقات دیکھیں یہاں سی پیک چل رہا ہے یہ اس طرح ریلائیبل بھی نہیں ہے اب ہم سب جانتے ہیں اور یہ ان کو تو یہ پسند بھی نہیں ہے کہ یہ سی پیک کیوں چل رہا ہے لیکن ان کی اپنی کئی کیوریز ہوتی ہیں جو وہ کرنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھے در آکے ملتے ہیں بہت سے ایمبیسٹرز سے ہماری ملقات ایزر نارمل سینیٹر ہوتی ہے ہمارے آفس میں پہنچ جاتے ہیں مختلف ممالک کے لوگ آتے ہیں روس ہے چین کے لوگ ہیں امریکن ہیں بریٹن ہیں فرانس کے لوگ ہیں ان کے پاس ہم جاتے ہیں تو وہ کئی ایشیز ہوتے ہیں سر کائنلی یہ فرمائے کہ چلے یہ تو آپ نے کہہ دیا کہ شباز شریف صاحب بہت کلوز ہیں اور وہ بڑے چیری ہیں جو کہ وہ ڈسکس کرتے ہوں گے اپنا یو اس ایمبیسٹرز کے ساتھ لیکن یہ جو ہم پچھلے ایک ہفتے سے کیمپین دیکھ رہے ہیں کبھی وہ فیلڈ ماشل کا جو ہے معاملہ وہ میڈیا میں اچھالا جاتا ہے آرمی چیف کی حوالے سے یا کبھی پھر وہ آرمی چیف اس قسم کے پورے ایک کیمپین اور تھیسز اور رپورٹ چھپڑی ہوتی ہیں آپ سمجھتے ہیں یہ مناسب ہے یا یہ اس قسم کے ایشیز میں انوالڈ ہونا جنرل صاحب مسلم لیگ نون کی پالیسی کیا ہے نئے آرمی چیف کے حوالے سے بہت اچھی بات آپ پوچھ رہے ہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مسلم لیگ کی پالیسی کوئی الگ پالیسی نہیں ہے لیکن آرمی چیف کے حوالے سے ایک روٹین چینج آور ہوتی ہے اور وہ جب سے پاکستان بننا ہے اس کے بعد سے جو پالیسی اب ہوئی پالیسی ہیں الگ تو نہیں ہیں لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ نے چونکہ اس موضوع پر بات آپ کی ہو رہی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ریل شریف صاحب ہیں یہ فاروق مجھ سے بھی زیادہ جانتے ہیں کہ ہماری تاریخ کا ایک ایسا جرڈیل ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان پر بڑا رہم کی ہے اور انہوں نے پاکستان کے بڑے سیریس چیلنجز ایسے تھے جو ہماری سلامتی کو اس میں ان کو سرخ روح ہوئے ہیں اور بہت اچھا اور افواج پاکستان کے امیج کو پروٹیکٹ کیا ہے اور پاکستان کے امیج کو بحرونی دنیا میں پورے پاکستان کے امیج کو بہتر کیا ہے تو یہ تو اپنی جگہ ٹھیک ہے لیکن یہ چیف آف آر بی سٹاف کی چینجز ہوتی ہیں یہ ایک روٹین افیر ہے اور تین سال کا مدت ہے اس کے بعد وہ چینجز ہوتی ہیں یہ بڑے باوکار اور بڑے آنریبل سولجر ہیں انہوں نے مچ بی فور ٹائم کہا کہ میں ایکسٹینشن کے فیور میں نہیں ہوں اور انہوں نے اس لیے کہا کہ ان پرنسپل ایکسٹینشنیں جو ہوتی ہیں وہ شاید ایک آدھ بندے کو وقتی طور پر تو فائدہ دیتی ہیں کہ وہ تھوڑا اس کو ایکسٹینشن لیکن اس سے پیچھے لائن میں لگے ہوئے بہت سے لوگ جنہوں نے تیس پیر تیس سال سرویس کی ہوتی ہے اور دو سال ایکسٹینشن لے جاتے تو ہم محروم ہو جاتے رہیل شریف صاحب کے اتنے کامپیٹنٹ اور ڈیڈیکیٹڈ جینل سے میں فاروق صاحب کی بات سے بالکل اگری کرتا ہوں یہ موضوع نہیں ہے موضوع ہم میرے اور بڑے بڑے ہیں یہ ایک روٹین کا ایشو ہے یہ جب ٹائم آئے گا وہ چینج کریں گے سیم کی شو میں جب دکتہین صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا اور آپ نے بڑی خوبصورتی سے اور پی ایم ایل این دونوں میں ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا اچھے طریقے سے بیلنس کر لیا لیکن ایک سوال اٹھتا ہے کہ کیا شہباز شریف صاحب بھائی ہونے کے ناتے تمام لوگوں سے مل سکتے ہیں یا نہیں مل سکتے یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے لیکن ابھی ہمیں جانے بریک کی طرف اور بریک کے بعد ایک اہم موضوع بھی بات کریں گے سی پیک جو کہ بھارت کو بہت کھٹک رہا ہے کیوں کھٹک رہا ہے بریک کے بعد بتاؤ موسیقی 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 یا کوئی اور جنہوں نے سی پیک کو اوپن لی اپوز کیا اور ابھی تو انہوں نے بڑے اوپن لیگ بتا جب بھی ان کے یہ لوگ گئے ہیں اپنا ان کی ٹاپ ریڈی شپ چینل وہاں پہ بھی انہوں نے سی پیک کے خلاف بات کی ہے بلکل اور پہلے ان کا ثراث یہ تھا کہ گلگت بلتستان جو ہے کیونکہ یہ کلکورم ہائیوے ظاہری بات ہے اسی کی تو سارے معاملات چلنے اس کے چینیز انجنیز آئے ہوئے ہیں ان کے ورکرز آئے ہیں کئی کافی عرصے سے جو کیکیش کو پورا اس کی ری الائنمنٹ اس کے جو لینڈ سائیڈ میں سڑک ٹوٹ گئی تھی اور اس طرح کے معاملات میں اس کے جو روڈ کی امپروومنٹ ہے ڈیولپمنٹ ہے بریجز بن رہے ہیں وغیرہ وغیرہ تو اس وقت انہوں نے شوٹ ڈال دی کہ جی یہاں پہ تو چینیز جو پیپل لیبریشن آدمی اس کے لوگ یہاں پہ گلگت بلتستان میں ہیں تو اگر آپ کو یاد ہو کہ اس وقت بھی کچھ سیکٹیرین اور دیشتر گردی کے حملے ہوئے تھے وہ حملوں کی طرف بھی آتی ہوں شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق فورن منسٹر ہیں اور پی ٹی آ کے رینما بھی ہیں شاہ محمود قریشی صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوئن کیا شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ جو بھارت بار بار سی پیک کے منصوبے کے اوپر سوالات اٹھا رہا ہے ہماری ڈپلومیسی چائنہ کے ساتھ تو بہت اچھی ہے لیکن یہ بھارت کو چپ کر آنے کے لیے کیا کیا جائے کوئی ڈپلومیٹک موو ہو سکتی ہے سیکھیں بھارت اعتراض بلا جواز کر رہا ہے سی پیک کے منصوبے سے بھارت کو کوئی دفع نہیں سی پیک ایک ایسا منصوبہ ہے جس کا فائدہ پورے اس خطے کو ہے جس سے پوری ریجنل کلیکٹیوٹی میں اضافہ ہوتا ہے اور پاکستان کے علاوہ دیگر ممالک پاکستان اور چین کے علاوہ دیگر ممالک بھی اس سے مستفید ہو سکتے ہیں اس طب کی بہتری کیلئے منصوبہ ہے بھارت کو یہ منصفی رویہ نہیں اپنانا چاہیے بھارت کی ترقی میں جب بھی کوئی اڑنے اضافہ ہوا ہے یا کوئی اٹیوٹی کی ہے پاکستان نے تب ہی ادراض نہیں کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بلکل بلا جواز ہے ادراض اور پاکستان کو اس کو خاطر تو شاہ ممود قریشی صاحب کائنلی یہ فرمائے اس کا مطلب یہ ہوا کہ گلگل بلتستان میں اب اگر کوئی دہشتگردی کی ویو آتی ہے اور بلوچستان جو ہے میں بھی جو معاملہ جس طرح چل رہے ہیں تو یہ تو پھر دو بیٹل فرنٹس تو اب سامنے آگے نا سی پیک کے حوالے سے جہاں ہمیں سی پیک کا ہمیں بڑا بھرپور دفاع کرنا پڑے گا یہ بھارت کی اس انٹرفیرنس کے خلاف یہ منظوبہ ایسا ہے جو پاکستان کی ضرورت ہے اور اس پر ایک قومی اتفاہ کے رائے ہیں انشاءاللہ اس منظوبے کو پائر تکریف پر پہنچایا جائے گا بہت سے منظوبے ہیں جن پر لوگوں کے چاز ہوتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پاکستان اپنے ایسا کو چھوڑ دے کہ ہم اپنے ایسا سیحات کا سکتے کہ پاکستان یہ بتائیے کہ بھارت یہ الزام لگا رہا ہے بھارت کی درست سے یہ الزام لگا جا رہا ہے کہ یہ جو منصوبہ ہے اس میں جو روڈ نیٹورک اور دوسری سہولتیں فراہم ہو رہی ہیں ان کا فوجی مقاصد کے لیے استعمال ہو سکتا ہے اس میں آپ اس سے اگری کرتے ہیں اور دوسرا یہ کہ جو سفارتی سرگرمیاں انڈیا کی اس منصوبے کے خلاف چل رہی ہیں کیا اس کی کامجابی کا کوئی امکان ہے میری بات سے یہ ہے کہ یہ پیوڑی ایک کمرشل ایکٹیوٹی ہے یہ ایک ایک ایکٹیوٹی ہے اور اس کا کوئی اس پر کوئی فوجی جو ہے جو نظر سے وہ دیکھ رہے ہیں وہ نہیں ہے یہ جارت کو فروغ دے گا یہ کنیکٹیوٹی کو فروغ دے گا اور بھارت کا یہ انیلیسز تجزیہ درست نہیں ہے اور ڈیپرمیٹک ایکٹیوٹی جو کر رہی ہیں میں سمجھنا ہوں پاٹستان کو اپنی ڈیپرمیٹک ایکٹیوٹی دنیا کو بتانا ہوگا اور دنیا بے خبر نہیں ہے وہ سمجھتی ہے کہ اس کی حقیقت جائے اور بھارت کی اس چال کو بروس سمجھتی ہے کہ وہ یہ کیوں اس طرح منفی رول پلے کر رہا ہے صحیح شاہ محمود قریشی صاحب بہت چھکی آپ نے ہمیں ہمارے شوئے تنویر صاحب ایک بات تو فور شور ہو گئی کہ بھارت جو ہے اس کے بارے میں بار بار بات کرے گا کچھ پیرانویا لگتا ہے ہر چیز میں ان کو پاک فوج نظر آتی ہے در نظر آتی ہے بات یہ ہے کہ یہ تین ہزار کلومیٹر لمبا اقتصادی رہداری کا مرصوبہ جس میں ریلویز ہے سڑکیں ہیں اور اس میں پائپ لائنز ہیں انڈسٹریل زون ہے یہ کہتے ہیں کہ اس خطے کی تقدیر بدل دے گا یہاں غربت ختم ہوگی یہاں ڈیویلمنٹ ہوگی یہاں پہ جو ہے اس میں جو دیشتگردی جو غربت کی وجہ سے تھی اس کا خاتمہ ہوگا اس کی وجہ سے لیکن بھارت کے جو خدشات ہیں جیسا کہ کلومیٹر صاحب نے کہا کہ وہ بیسلس ہیں اور وہ بیسلس ہیں اس وجہ سے کہ وہ کہتا ہے کہ اس کا فوجی مقاصد کے لیے مستقبل میں استعمال ہو سکتا ہے وہ کہتا ہے کہ چونکہ یہ متنازع علاقوں سے گزر رہی ہے اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ یہ درست بات نہیں ہے انڈیا اس منصوبے کو خراب کرنے کی کوشش کرے گا وہ یہاں پہ اپنے جاسوس بھیجے گا دیشتگردی کرے گا پاکستان کو بھی اس میں آنکھیں کھلی رکھنی ہوں گی اور سفارتی محاذ پہ پروسیڑ کرنا سفارتی محاذ پہ تو بے شک لڑنا ہوگا کیونکہ سفارتی محاذ پہ بھارت اپنی پورے زور لگا رہا ہے نریندر مودی صاحب خود میدان میں اتر آئے ہیں آپ تو تمام چیزوں کے لیے ہیں لیکن ساتھ ساتھ ایکنومک سٹیبلیٹی کے ساتھ ساتھ ایڈیوکیشن کی طرف بھی دہان دینا ہوگا ایکنومک سٹیبلیٹی تب ہی آئے گی جب تعلیمی میار بہتر ہوگا اور تعلیم کی بات کرنے تو سب سے بڑے منصوبے کی بات کر لیتے ہیں ایک منصوبہ سامنے لے کر آ رہے ہیں وزیرعالہ صاحب شہباد شریف صاحب لاہور پنجاب کے تمام سکولز کے لیے کہتے ہیں کہ پندرہ عرب لگیں گے نئے کمرے تعمیر ہوں گے تعلیم کے لیے بہتری ہوگی تو تنویسہ مجھے یہ بتائیے گا یہ کہا جا رہا ہے ان کمروں سے بہتر تعلیم حاصل ہوگی یا پھر تیچرز کے اوپر انویسٹ کرنے سے بہتر تعلیم ہوگی نصاب کے اوپر انویسٹ کرنے سے پنجاب حکومت کی تعلیمی کارکردگی کا جب جائزہ لیا جائے گا تو یہ صرف چند کمروں سے نہیں لیا جائے گا ہمیں دیکھنا ہوگا کہ پنجاب حکومت نے جتنی پھرتیاں اورنج ٹرین کے لیے دکھائی ہیں کیا تعلیم کے لیے اتنی دکھائی ہیں کیا بجڑ تعلیم کے لیے مناسب کیا گیا ہے کیا ہم دیکھیں گے نصاب کو بہتر بنانے کی کوشش کی گئی ہے کیا ہم دیکھیں گے کہ اسازہ جو ہڑتال کر رہے ہیں جن کو آپ ڈنگی کے لیے سروے کے لیے مردم شمالی کے لیے استعمال کرتے ہیں جلسو کے لیے ہم دیکھیں گے کہ پچاس فیصد پنجاب کے سٹوڈنٹس جن سے ہاتھ اٹھا لیا گورنمنٹ نے اور پرائیویٹ سکولوں کے حوالے کر دیا ہے وہ یونی فارم بھی دیتے ہیں وہ سارا کچھ دیتے ہیں کتابیں بھی ہم سے لیں آپ ساری چیزیں لیکن تعلیم نہیں دیتے بچے او لیول کے اے لیول کے آدھی تنخواہ جو ہے پرائیویٹ سکولوں کو اور آدھی اکیڈیمیوں کو دے آتے ہیں پنجاب حکومت اس سلسے میں کیا کر رہی ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ نواز شباز شریف صاحب فروزپور روڈ سے کوئی ایک ڈیڑھ کلومیٹر کے فاصلے پہ رائٹ سائیڈ پہ رہتے ہیں اگر آپ ایک کلومیٹر لیفٹ سائیڈ پہ چل جائیں گلاب دیویہ سبتال کے ساتھ گلی میں ایک سکول ہے وہاں پہ بچے اس لیے کچھی زمین پہ بیٹھ کے پڑ رہے ہیں کہ وہ سکول گھرنے والا ہے اس کی بلڈنگ ہے کبھی پلیننگ کرنے والے ایسے پلیننگ کرتے ہیں کہ کبھی کمرے بھیج دیتے ہیں بنا دیتے ہیں چار سال بعد خیال آتا ہے دل بارٹری میں سمانا جاتا ہے پھر چار سال بعد فنڈز آتے ہیں کتابیں آ جاتی ہیں جناب آپ سکولوں کی تعلیمی حالت کو درست کرنے کے لیے آپ نے دانے سکولوں پر اتنے پیسے لگا دیئے آج اس کا آڈر تو ہونا چاہیے کہ اس کا فائدہ کیا ملانے جن کو اور گورنمنٹ سکولوں کے اوپر ہی وہ دانے سکول والے پیسے کم نہیں لگے آپ تو یہ یہ دانے سکول کے بارے میں تو بڑی ہی اپنا نیگیٹیو ریپورٹ آ رہی ہیں کہ وہ بڑے ایک ڈیزائن کے ساتھ وہ پلان کیے گئے تھے اس کے بعد کیا ہوا وہ دانے سکول کی کیا ایفیکٹیوٹی ہے ایفیکٹیونس رہی ہے اس میں کتنے سٹورنٹس آئے کتنے وہاں سے نکل گئے کیا ہو رہا ہے اس کا ٹرن آور کیا ہے اس کا انڈکشن ریٹ کیا ہے کتنے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے اس کے بارے میں ایک ٹوٹل بلیک آؤٹ ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بڑھتے ہیں اس کے بعد کیا ہوا اس چیز کو چھے مینے گزر گئے اور کتنے سکول کالجز جو ہیں اسلام آباد کے یہ اسلام آباد کے ادگرد کے ایڈیاں میں جن کو انہوں نے ٹھیک کرنا تھا پھر وہ ستر ملین کا وہ جو وائٹ ہاؤس میں ان کو پیسہ دیا تھا پچھل سال اکتوبر میں جب بارک اوبامہ میں شاہل اوبامہ سے ملاقات ہوئی تھی مریم نواز صاحبہ کو اس کو پروگرام کا ہیٹ کرنا تھا بچیوں کے ایڈوکیشن کا وہ ستر ملین ڈالر میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں وہ ستر ملین ڈالر وائی یو ایس ایٹ آیا آیا بھی نہیں اگر آیا تو کسی خرچ ہوا ننکانہ صاحب میں گورو رنانک ہائی سکول ہے وہاں پہ یوت فیسٹیول کے دنوں میں بچوں میں مقابلے کروائے گئے ان کو انعام دینے کے لیے ڈائریکٹر وائیہ کے جناب ایم پی اے کو بلا کے آپ پرائز دیں پرائز دینے کے پیسے نہیں تھے ٹیچروں نے پیسے ڈال کے لفافوں میں کہیں سے ادھار لے کے بچوں کو انعام دیئے سٹیج سے اترے ان کے لفافوں سے پیسے نکلوا لیے ایک رسم پوری کر دی یہ نظام تعلیم پنجاب میں اس طریقے سے چلایا جا رہا ہے فنڈز کی جو صورتحال ہے وہ آپ دیکھیں کہ دیکھیں یہ چند سکولوں کا پندرہ عرب روپے کا یہ کر رہے ہیں آپ جس حسبتال میں وزیراعلا جاتے ہیں وہاں ایسی نہیں چل رہا وہاں دوائیاں نہیں مل رہی وہاں مسائل ہیں مختلف جگہوں پہ ہم نے دیکھا تعلیمی داروں کی صورتحال بھی ایسی ہے یہ پریس لیز کی حد تک پندرہ عرب کا ایک چاکہ پندرہ عرب لگ رہے ہیں اس کے اندر کوئی بری بات نہیں ہے تعلیمی نظام کے اندر پیسے لگنے چاہیے پیسے انڈکٹ ہوں گے تو تعلیمی نظام بہتر ہوگا لیکن پرائیارٹیز بارہ ہم کہتے ہیں پرائیارٹیز ایسا کیوں ہوتا ہے کہ صرف شہباز شریف صاحب کو ہر چیز کی مانیٹرنگ کرنی پڑتی ہے کوئی پروپر سسٹم کیوں نہیں بنا ہوا شہباز شریف جاتے ہیں تو چیزیں صحیح ہونا شروع ہو جاتی ہیں نہیں جاتے تو چیزیں جوکی تو رہتی ہیں کیا تعلیمی نظام اسی طریقے سے چلتا رہے گا یا نہیں لیکن جہاں صحیح ہونے کی بات ہے وہاں کچھ چیزیں بہتری کی طرف نظر آئیں بڑی امیدیں وابستہ تھی پاکستان کی کرکٹ ٹیم سے اور کچھ امیدوں کے اوپر کچھ تو پورا اترے یوم حزادی کے دن قوم کے اندر خوشی کی لہر دور آ دی جب سیریز کو دو دو سے برابر کر دیا تنویس صاحب بڑا در تھا بڑا خوف تھا انگلینڈ کے اندر پہلا میچ جیتے پوش اپس کی اور وہ بوٹ کیم کی چیزیں نظر آ رہی تھی اس کے بعد پر ہار گئے اب برابر ہو گئی میرے دل میں تین چار باتیں دو ہزار دس میں پاکستانی پرچم اوبل میں سرنگو اس طرح سے ہوا تھا کہ پاکستانی کھلاڑیوں کی کارکردگی اچھی نے رہی ان پہ الزامات لگے اور وہاں پہ پاکستان کی بدنامی ہوئی یہ داغ پاکستانی ٹیم نے کل دھو دیا ہے دوسری بات یہ کہ جو لوگ مصبا کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ اس کی عمر زیادہ ہے اس کی پرفارمنس ٹھیک نہیں ہے اس کو ریٹائر ہو جانا چاہیے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نیوزی لینڈ میں اسٹریڈیا میں اسی کو ٹیم کی کیا دکھنی چاہیے تیسری بات یہ ہے کہ یونس خان کی جیت ہے یہ اسی کے نام ہے یعنی تجربہ جوانی صلاحیت یہ سب کے کمبینیشن نے کل کام کیا کل تو مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ دیکھئے پاکستان یہ سیریز جیت نہیں ہی سکا یہ برابر ہو گی جی اور یہ ٹارگٹ چالیس رنز کا یہ بھی ایسا زیادہ ٹارگٹ نہیں تھا حدف آسانی سے پورا کر لے گیا کل مجھے لگا کہ پاکستانی ٹیم کی پرفارمنس اوورال تمام شعبوں میں بہتر رہی ہے یہ ان کے آپس کے اندر متحد بھی ٹیم تھی اس کے اندر ایک تنظیم بھی تھی اور ان کے اندر ایک کانفیڈنس بھی بہتر ہمیں پاکستانی ٹیم میں سیاست بڑی نظر آتی ہے اس بار ہمیں سیاست نہیں نظر آئی تو وہ مشین کی طرح آپس میں پئیے بڑے اچھے طریقے سے چلتے رہے فاروق صاحب جب سیاست نکال دیں گے آپ پی سی دی سے تو کار کردگی تو ایسی نظر آئے گی تھے وہ آپ سیاست اپنی جگہ وہ تو ٹھیک بات ہے نہیں ہونی چاہیے لیکن میری نظر میں یہ اس ٹیس میٹ میں جب ان کی بولنگ فیلڈنگ اور بیٹنگ اس میں حامنی آ جائے تینوں شعبوں میں یہ کلپ کر جائیں بلکل کلک کر جائیں تو یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ میٹ جی جاتا ہے اور اگزیکل یہ ہوا مجھے میں پھر کہوں گا کہ مجھے افسوس یہ ہے کہ اس فور ٹیس میچز میں جو ہمارا کی اٹیک بولر تھا جس کو ہم سمجھ دیتے کہ وہ بہت طبعی مچائے گا محمد آمیر محمد آمیر وہ نہیں کام کر سکا ٹھیک ہے نجی ایک تو یہ ہے ہاں یاسر شاہ جو ہے وہ اب آپ دیکھیں اور اس کے پرفارمنس آپ دیکھیں میخال عیر کی دیکھیں فاروق صاحب آپ کو یہ کیسا لگا کہ برطانیہ سے ازادی لی تھی اور چودہ آگست کو برطانیہ سے فتح حاصل کی آپ نے آمیر محمد آمیر کی بات کی تو وہاں آمیر خان کو ہم نے بھی تو ایک سٹیپ اٹھایا ضربہ عزب کے حوالے سے رائیل شریف صاحب کو سر آ دیا اور وہ بیلٹ دے دی دیکھیں آمیر خان میں سمجھتا ہوں کہ یہ آمیر خان کے یہاں آنا ہے اور آرمی چیف کو وہ ویلٹر ویڈ باکسنگ چیمپئن کی کہ ازادی بیلٹ دینا دیکھیں میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ایسے ایونٹ ہونے چاہیے مجھے معلوم نہیں کہ یہ کیوں اس قسم کی چیز کو اس ایونٹ کو رکھا گیا اس سے کیا فیدہ ہے کیا میسج ہے دیکھیں اب جنرل رحی شریف اگر جارے ہیں ان کے رہ گئے ہیں تو میرا خال ہے اس قسم کی چیزوں کو اب ان کو ورڈ کرنا چاہیے بکر یہ ایک قسم کا پھر خام کا ایک رونگ میسج دیتے ہیں کہ جی کیوں جنرل رحی شریف جو ہیں وہ کیوں اپنے آپ کو اتنا لائم لیٹ میں لے کے آرہے ہیں میرا خال ہے میرا خال ہے کہ اب جنرل رحی شریف کو ان تمام چیزوں کو بیند بھی ہو گئے لوگوں نے کر دیئے سب کچھ ہو گا لوگوں کا جوش بھی اب تھنڈا ہو رہا ہے جنرل رحی شریف کے حوالے سے لوگوں کو تو نہیں روکا جاتا بات یہ ہے کہ جنرل رحی شریف کا اگر مثال کے طور پہ محمد آمیر خان نے کہا تھا جی میں بیلڈ پیش کرنا چاہتا ہوں تو ان کو کہنا چاہیے تھا تھانکیو یار بس اب تھانکیو یہ ضرورت نہیں ہے بات یہ ہے کہ یہ صرف انسی آمیر کی حوصلہ فضائی کی خاطر کیا گیا اور چونکہ پاک فوج بہت سی کھیلوں کی حوصلہ فضائی کرتی ہے اور اس کی ایک سیمبولک اہمیت ہے لیکن میں فاروق صاحب کے اس کمنٹ سے اتفاق کرتا ہوں کہ جنرل رحی شریف کا سٹیچر اتنا بڑا ہے اور اس کی کامیابیاں اتنی چاندار ہیں کہ یہ جو عزازی چیمپینشپ بیلٹ ہے یہ بھی کوئی اتنا بہت زیادہ نہیں تھا اس کو ہائلیٹ کرنے کی ضرورت نہیں تھی پھر یہ بھی اچھا ہوتا کہ کسی وہ وزیر آزم سے مل لیتے کسی وزیر سپورٹس منیسٹر سے مل لیتے یہ اور بہتر ہوتا اگر آمیر خان پہلے بھی کچھ اسی طرح سے کرتے ہوئے آئے اور سپورٹس کے فروغ کے لیے بہت کام کرنا پڑے گا but at the same time کل جو کامیابی حاصل ہوئی اس سے پاکستانی کرکٹ ٹیم کو کم از کم اتنی انکارجمنٹ ضرور ملی کہ شارجہ اور دبائے وغیرہ سے باہر نکل کے انہوں نے کھیلا نئی پچ پر کھیلا نیا ایکسپیڈینس آیا اور نیا کانفیڈنس آیا اس کانفیڈنس کو کیاری کرنا ہوگا باقی ممالک کے ساتھ بھی ہمارے آج کشہ سے اتنا ہی ہمیں فیڈبیک دیجئے گا پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہیے گا اپنا بہت خیال رکھئے اللہ حافظ